بسم اللہ الرحمن الرحیم موزز ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایٹم بم انتہائی ختمناک ہتھیار ہے یہ دنیا میں کتنے ہیں اور کن ممالک کے پاس ہیں آج کی ویڈیو میں ہم اس کا ذکر کریں گے موزز ناظرین امریکہ اور ایران کے درمیان جاری کشیدگی کے دوران آپ نے کئی مرتبہ جوہری ہتھیاروں یعنی ایٹم بم کا ذکر سنا ہوگا یہ انتہائی تباہ کن اور بہلک ہوتے ہیں اور ان کے دماغے اتنے طاقتور ہوتے ہیں کہ صرف ایک جوہری بم پورے شہر کو تباہ کر سکتا ہے ایک جوہری بم سب سے بڑے غیر جوہری بم سے کہیں زیادہ تباہی لا سکتا ہے اس بارے میں بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ کچھ ملکوں کے پاس جوہری بم نہیں ہونا چاہیے جس میں ایران بھی شامل ہے جبکہ کچھ ملک اسے رکھ سکتے ہیں کس ملک کو انہیں رکھنے کی اجازت ہونی چاہیے اور کس کو نہیں اس بحث کا احاطہ کرنا مشکل کام ہے مگر ہم نے جوہری ہتھیاروں کے بارے میں اہم سوالوں کے جواب جمع کیے ہیں سب سے پہلے پہلا سوال یہ ہے کہ جوہری ہتھیار ہے کیا معزز ناظرین یہ انتہائی طاقتور دماغہ خیز ہتھیار ہوتے ہیں آپ نے سکول میں سائنس کی کلاسوں میں ایٹم اور آئیسو ٹوپ کا ذکر سنا ہوگا امریکہ نے جپانی شہر ہیروشیما پر چھے اگس انیس سو پنتالیس کو جوہری بم گرائیا یہ دونوں جوہری دماغ کے کرنے میں اہم ہوتے ہیں بم کو ایٹم توڑنے یا اس کے اندر موجود خفیف ذرات کو ملانے سے توانائی ملتی ہے اسی لئے جوہری بم کو اکثر ایٹم بم بھی کہا جاتا ہے جوہری بم تاریخ میں صرف دو بار استعمال ہوئے انیس سو پنتالیس میں دوسری جنگ عظیم کے دوران امریکہ نے جپان پر دو ایٹم بم گرائے جس سے شدید تباہی اور بہت زیادہ جانی نقصان ہوگا ہیروشیما شہر پر گرائے جانے والے بم کے اثرات کئی ماہ تک رہے اور اندازے کے مطابق اسی ہزار افراد ہلاک ہوئے ناغاسا کی شہر پر گرائے جانے والے بم سے ستر ہزار سے زائد افراد ہلاک ہوئے اس کے بعد کسی بھی جنگ میں اس کا استعمال نہیں ہوا جوہری ہتھیاروں سے بڑی تدار میں تابقاری خارج ہوتی ہے دماغے کے بعد بھی اس کے استعمال طویل عصے تک رہتے ہیں جس سے متلی، الٹیاں، اسحال، سردرد اور بخار ہو جاتا ہے دوسرا سوال یہ اٹھتا ہے کہ کن ممالک کے پاس جوہری ہتھیار موجود ہیں محزوز ناظرین اس وقت دنیا میں پانچ تسلیم شدہ جوہری ریاستیں امریکہ، چین، برطانیہ، فرانس اور روس ہیں جبکہ چار دیگر ممالک بھی جوہری ہتھیار رکھتے ہیں ان میں سے انڈیا، پاکستان اور شمالی کوریا جوہری تجربات کر چکے ہیں جبکہ اسرائیل کے بارے میں یہی خیال ہے کہ اس کے پاس جوہری ہتھیار ہیں تاہم سرکاری طور پر اس کی نا تصدیق کی جاتی ہے اور نا تدید اندازوں کے مطابق ان ممالک کے پاس کل ہتھیاروں کی تداد چودہ ہزار کے لگ بگ ہے اور ان میں سے زیادہ تار ہتھیار امریکہ اور روس کے پاس ہیں امریکی سائنس دانوں کی فیڈریشن کا کہنا ہے کہ دوہزار انیس میں لگائے گئے اندازوں کے مطابق روس کے پاس چار ہزار سے زائد جبکہ امریکہ کے پاس چار ہزار کے قریب جوہری ہتھیار موجود ہیں جن میں سے دونوں ممالک میں ایک ہزار سے زیادہ ہائی الٹ پر ہیں اس کے بعد فرانس کا نمبر آتا ہے جس کے پاس تین سو جوہری ہتھیار ہیں چین کے جوہری ہتھیاروں کی تعداد دو سو نوے کے لگ بگ ہے لیکن اس میں تیزی سے اضافے کا مکان ظاہر کیا جاتا ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چین جلد امریکہ اور روس کے بعد ایسے ہتھیار رکھنے والا تیسرا بڑا ملک بن جائے گا اس فیرس میں پانچوہ نمبر برطانیہ کا ہے جس کے ہتھیاروں کی تعداد دو سو بتائی جاتی ہے اس کے بعد دو جنوبی ایشیای ممالک پاکستان اور انڈیا کی باری آتی ہے جن کے بعد بلترتیب ایک سو ساٹھ پاکستان کے پاس اور انڈیا کے پاس ایک سو چالیس جوہری ہتھیاروں کا زخیرہ ہے فیرس میں آٹھوہ نمبر اسرائیل کا ہے جس کے پاس اندازہ ہے کہ نوے کے قریب جوہری ہتھیار ہیں جبکہ شمالی کوریا کے جوہری ہتھیاروں کی تعداد تیس بتائی جاتی ہے اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ جوہری ہتھیار کون بنا سکتا ہے ویسے تو جس کے پاس بھی ٹکنالوجی مہارت اور سہولیات موجود ہیں وہ انہیں بنا سکتے ہیں لیکن کس ملک کو اسے بنانے کی اجازت ہونی چاہیے یہ ایک الگ بحث ہے اس کی وجہ سے جوہری ادم پھیلاو کا معاہدہ اس معاہدے کا مقصد ہے کہ جوہری ہتھیاروں کے پھیلاو کو رکا جائے اور جوہری اسلحے کی تخفیف ہو یعنی اس میں کمی ہو انیس سو ستر سے لے کر اب تک ایک سو اکانمی ممالک جوہری ادم پھیلاو کے معاہدے ان پی ٹی میں شامل ہوئے ہیں اور اس معاہدے کے تحت پانچ ممالک کو جوہری ہتھیار رکھنے والی ریاستیں سمجھا جاتا ہے جن میں امریکہ روس فرانس اور چین شامل ہیں ایرانی صدر حسن روحانی پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ ایران جوہری ہتھیار نہیں بنانا چاہتا ان پانچ ممالک کو یہ ہتھیار رکھنے کی اجازت ہے کیونکہ انہوں نے جوہری ہتھیار کو تیار اور ان کا تجربہ یکم جنوری انیس سو سٹھ سٹھ کو معاہدے کے نفاظ سے پہلے کیا تھا گو کہ ان ممالک کے پاس جوہری ہتھیار ہیں معاہدے کے تحت انہیں بھی ان کی تعداب میں کمی لانا ہوگی اور وہ انہیں ہمیشہ کے لیے نہیں رکھ سکتے اسرائیل نے اپنے پاس جوہری ہتھیار ہونے کا اطراف کیا ہے اور نہ ہی کبھی انکار کیا ہے پاکستان اور انڈیا ان پی ٹی میں شامل ہی نہیں ہوئے جبکہ شمالی کوریا دوہزار تین میں اس معاہدے سے الادہ ہو گیا تھا ایران کی صورتحال کیا ہے ایران نے اپنا جوہری پروگرام انیس سو اکاون میں شروع کیا اور ہمیشہ اس بات پر اسرار کیا کہ یہ ایک جوہری توانائی کا عمل پسند پروگرام ہے مگر شبہ کیا جاتا ہے کہ ایران اس پروگرام کی آڑ میں خفیہ طور پر جوہری ہتھیار بنا رہا ہے جس کی وجہ سے دوہزار دس میں قوام متحدہ کے سکورٹی کانسل امریکہ اور یورپی یونین نے ملک پر کمر توڑ پابندیاں آئید کر دی اس کے بعد دوہزار پندرہ میں ایران اور دیگر بڑی طاقتوں نے ایک معاہدہ کیا جس میں جوہری پروگرام میں کمی کے بدلے ایران پر سے تجارتی پابندیاں اٹھائی گئیں مگر صدر ٹرمپ کے فیصلے کے بعد امریکہ مئی دوہزار اٹھارہ میں اس معاہدے سے علیدہ ہو گیا اب یورپی ممالک نے ایران سے معاہدے کی شرائط پر عمل نہ کرنے کے الزام میں اسے چیلنج کیا ہے ایران اور امریکہ کے درمیان بڑھتی کشیدگی کے بعد صدر ٹرمپ نے اہد کیا کہ جب تک وہ صدر ہے ایران کو جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دی جائے گی ایرانی صدر قاسم سلمانی کی بغداد میں امریکہ کے ہاتھوں ہلاکت کے بعد ایران کا کہنا ہے کہ اب وہ معاہدے کی شرائط پر عمل نہیں کرے گا شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ آن کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایسے مزائل ہیں جو امریکہ کو حدف بنا سکتے ہیں کیا دنیا کبھی جوہری ہتھیاروں سے پاک ہوگی 1986 میں دنیا بار میں موجود جوہری ہتھیاروں کی تعداد ستر ہزار تھی جو کہ اب کم ہو کر چودہ ہزار ہو گئی ہے امریکہ برطانیہ اور روس نے اپنے ہتھیاروں میں کمی کی ہے مگر فیڈریشن آف امریکن سائنٹس کے مطابق چین پاکستان انڈیا اور شمالی کوریا مزید ہتھیار بنا رہے ہیں جولائی دوہزار سترہ میں ایک موقع پر ایسا لگا کہ دنیا جوہری ہتھیاروں سے پاک ہونے کے قریب آ گئی ہے اقوام متحدہ کے اس معاہدے کی توسیق کی جس میں ان پر مکمل پبندی لگانے کی بات کی گئی مگر جوہری ہتھیار رکھنے والے ممالک امریکہ برطانیہ فرانس اور روس نے اس معاہدے کا بائیکارٹ کیا برطانیہ اور روس نے کہا کہ یہ معاہدہ عالمی سکورٹی کے تقاضوں سے مطابقت نہیں رکھتا جوہری ہتھیار ستر سال سے زیادہ عرصے سے جنگوں کی حوصلہ شکنی کا سبب رہے ہیں کیونکہ تمام ممالک یہ جانتے ہیں کہ جوہری جنگ کوئی نہیں جیت سکتا اس میں سب کی ہار ہے گوہ کے امریکہ اور برطانیہ جیسے ممالک اپنے جوہری ہتھیاروں میں کمی لارہے ہیں مگر ماہرین کہتے ہیں کہ وہ اب بھی اپنے موجودہ ہتھیاروں کو جدید طرز پر لارہے ہیں اور انہیں پہلے سے بہتر بنا رہے ہیں برطانیہ اپنے جوہری ہتھیاروں کے نظام کو جدید بنا رہا ہے اور امریکہ ممکنہ طور پر اپنے جوہری ہتھیاروں کو جدید بنانے کے لیے دوہزار چالیس تک ایک خرب ڈالر خرچ کرے گا شمالی کوریا نے تجربات کا سلسلہ اور اپنا جوہری پروگرام جاری رکھا ہوا ہے اور اس نے کچھ ہی عرصہ پہلے اکتوبر میں مزائل تجربہ بھی کیا ہے گوہ کے آج دنیا میں جوہری ہتھیاروں کی تدار تیس سال پہلے کی نسبت کم ہے لیکن یہ اب بھی اتنے ہے کہ دنیا کو کئی مرتبہ تباہ کر سکتے ہیں اور انقریب دنیا ان سے پاک ہوتی نظر نہیں آ رہی تو معزوز ناظرین آج ہم نے ایٹم بم یعنی جوہری ہتھیار کے بارے میں بات کی اور یہ بتانے کی کوشش کی کہ دنیا میں یہ کتنے ہتھیار ہیں یعنی ایٹم بم دنیا میں کتنے ہیں اور کن ممالک کے پاس ہیں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں بیل آئیکان پر کلک کرنا مت بھولیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک 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 ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک